اسلام علیکم کیڈ سٹوئی فان کو ویلکم کرتی ہوں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے دیکھتے نہیں میرے ساتھ روزانہ مزیدار مزیدار سٹوئیز گرمیوں کے دن تے سخت گرمیاں شروع ہو چکی تھی موسم بدل چکا تھا ہر کوئی گرمی کے موسم میں پریشان تھا نیڈال تھا کیونکہ گرمی اپنے ساتھ سورج چلملاتا ہوا دوپ اور گرم ابو حوال آئی تھی پرندے جانور اور انسان سب گرمی کے موسم میں چھاؤں ڈون رہے تھے ایسی جگہ جہاں وہ چھپ سکیں اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے بچا سکیں کیونکہ گرمی کا موسم اپنے ساتھ بے حد تپتہ ہوا سورج لائیا اسی گرمی کے موسم میں ایک بکرہ اسی جنگل میں پھر رہا تھا پھرتے پھرتے اچانک وہ زخمی ہو گیا زخمی ہونے کی وجہ سے وہ فوراں ایک ایسی چھاؤں میں چھپ گیا کہ کوئی جانور اس پر حملہ نہ کر سکے اور وہ تھوڑی دیر آرام کرے کچھ بہتر محسوس کرے تو شاید چلنے کے قابل ہو سکے ابھی وہ یہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا چھاؤں میں کہ کیسے یہاں سے اور کس طرف کو جائے کہ اسی دوران وہاں ایک چڑیا کا بچہ چوچو اڑتا ہوا آیا اور ایسے ہی اس کی نظر بکرے پر پڑی وہ بکرے کو دیکھ کر برا ہی حیران ہوا اس جنگل میں ایسا بکرہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کیسے ہو تم تم تو زخمی لگتے ہو اس جنگل میں نئے آئے ہو بکرہ کچھ نہ بولا چچو کی طرف دیکھنے لگا جیسے بتا رہا ہو کہ میں زہمی ہی ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں اور تم جنگل میں نئے ہو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہاں تمہارے زہم ٹھیک کرنے میں میری ماں ضرور میری مدد کر سکتی ہے اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میرا گھر کری ہے میرے ساتھ چلو میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر تمہارا علاج کروں گا مجھے لگتا ہے کہ تم جنگل میں نئے ہو اور تمہارا کوئی گھر نہیں ہے بکرے نے چوچو سے کہا تم بہت اچھے بچے ہو لیکن بادشی ہے کیا تمہاری ماں مجھے اپنے ساتھ رکھ لے گی چوچو نے کہا ہاں تم میری ماں نہیں جانتے وہ بہت اچھی ماں ہے وہ یقیناً تمہارا ہیار رکھے گی چلو تم میرے ساتھ گھر کو چلو بس اتنا کہتے ہوئے چوچو بکرے کو لے کر اپنے ساتھ ٹونی کے پاس آ گیا ماں ماں دیکھو جنگل میں یہ بکرہ بچارہ اکیلا ہے اور زخمی ہے اس کا کوئی گھر نہیں کیا آپ اس کا علاج کریں گی اس کو اپنے سکھیں گی ٹونی جو کہ بہت غریب تھی اپنے اور اپنے بچے کے لیے بڑی مشکل سے محنت سے گھر کو چلا رہی تھی بکرے کو دیکھ کر پہلے پریشان ہوئی پھر اسے زخمی دیکھ کر اسے اس پر رحم آ گیا ہاں ہاں بیٹا ضرور ہم میں اس کا علاج کروں گی اور یہ ہمارے گھر رہ سکتا ہے بس پھر کیا تھا اس نے ٹونی نے بکرے کا علاج کیا اس کے زخم کے اوپر مرہم لگائی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا دین ایسے ہی گزرے بکرہ دیکھ رہا تھا کہ ماں بے حد محنت کرتی ہے اور اپنے بچے اور اپنے لیے بڑی مشکل سے اور اس بکرے کو بھی پا لئی ہے بس پھر ایک دن کالو ٹونی کے پاس آیا اور بولا کہ بس کرو اب بڑے دن ہو گئے تمہیں کام کرتے ہوئے میرا ابھی تک حدار پورا نہ ہوا اگر کل تک میرا حدار پورا نہیں ہوگا تو تمہیں گھر سے بھی نکالوں گا تمہیں اور تمہارے بچے کو دونوں کو مزدوری پر لے جاؤں گا بس اب تو ٹونی بے حد پریشان ہوئی کہاں سے لائے پیسے کیسے پورا کرے وہ رات بار پریشان تھی بکرے کو علم تھا اور بکرے نے اسے ٹونی کو بتایا کہ میں کوئی صدارن بکرہ نہیں ہوں دیکھو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اس نے موں سے جیسے ہی موں کھولا موں سے پیسوں سے بری ہوئی پوریاں ٹونی کے قدموں میں آگری میں ہے تو بس یہی دیکھ رہا تھا تم دونوں ماں بیٹے بہت امانتدار ہو یہ تم دونوں کی امانتداری کا ہی انعام ہے یہ میں تم لوگوں کے لئے اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ تم کالو کو بھی دے سکو تمہارا کرزہ بھی ہتم ہو جائے اور تم لوگ اچھی زندگی گزار سکو اب میں چلتا ہوں بچے کے چچو کے اس کے جانے کی وجہ سے بڑا دل اداس ہوا اور وہ رونے لگا لیکن ماں نے سمجھایا کہ ایسے سے کچھ نہیں ہوگا دونوں کو ان کی امانتداری کا صلاح ملا انہوں نے بلا عوض بلا کسی لالج کے بکرے کی مدد کی تو بکرے نے بھی انہیں ہی نام دیا سبسکرائب کیجئے کٹسٹوری فن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے میرے ہی چینل پر دیکھتے رہیے روزانہ مزیدار مزیدار سٹوریز اور اپنے بچوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اللہ حافظ